اپرد پار ہندوستان کا سب سے بڑا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے ایک ایسا آپریشن جس سے پاکستان کی روح کاپ اٹھے گی اور چین کے خوش ٹھکانے آ جائیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں سویڈن کے اس سورما کی جو بہت جل چین اور پاکستان کو دہلانے والا ہے کون ہے یہ سورما اور بھارت سے اس کا کیا رشتہ ہے اگلے آدھے گھنٹے میں اس کا ایک ایک سچ آپ کے سامنے ہوگا آپ دیکھتے جائیے ہندوستان کا آپریشن کرپن دنیا کا سب سے طاقتور یو تھا ہمارا ہوگا دنیا کا سب سے طاقتور یو تھا ہمارا ہوگا آسمان کا سب سے کھا تک لڑا کا ہمارا ہوگا سرحق پارک دشمن کے لیے سب سے بڑا پلان ہندوستان آ رہا ہے پاکستان کا کار یہاں ہندوستان کو دہلانے کی ساجس رشنے والے پاکستان میں پرلے مچانے کا سب سے خطرناک ہتھیار بہت جل ہمارا ہونے والا ہے آسمان میں بولٹ کی رفتات سے اران بھرتے اس فائٹر کا جلوہ دیکھ لیجی کون ہے یہ فائٹر اور کیسے مچائے گا یہ پاکستان میں تباہی یہ جاننے سے پہلے اس کے طاقت اور تیزی کا یہ نمونہ دیکھ لیجی آسمان میں ہزاروں فیٹ کی اونچائی پر اران بھر رہے اس فائٹر کو ایک بے حق مشکل آپریشن پر لگایا گیا ہے دیکھئے اس بیانبار ریکستان میں یہ فائٹر زمین پر اپنے ٹارگٹ کو کس طرح ٹریس کر رہا ہے ایک مخبر جو ٹریسنگ ریوائز سے لیس ہے وہ دشمن سینہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور رڈار پر دشمن کی فوج کا پورا خاکہ نظر آنے رکھتا ہے اس فائٹر کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ دشمن سینہ اتنے بھاری بھرکم لاؤ لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے رڈار پر مل رہے سگنل سے پتا چلتا ہے کہ نیچے ایک دو یا دس بیس نہیں بلکہ سیکھوں کی تعداد میں بختر بند ٹینکوں کے ساتھ دشمن کی فوج آگے بڑھ رہی ہے دشمن سینہ کا ارادہ بوارٹر ریور کو پار کر فریڈم ٹاؤن تک پہنچنے کا ہے اگلے پینٹالیس منٹوں میں ٹینکوں سے لیس یہ سینہ لکشہ تک پہنچ جائے گی ظاہر ہے اتنی بڑی سینک طاقت کا خلاف یہ اکیلا فائٹر موڈ جا نہیں لے سکتا لہٰذا پلین ٹو پر کام شروع ہوتا ہے پلین ہے اس بریج کو اڑانے کا جسے پار کر دشمن کی فوج فریڈم ٹاؤن پر حملے کی یوجنا بنا رہی ہے لیکن وقت بہت کم ہے کیونکہ اگر دشمن کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فائٹر بریج کو اڑانے والا ہے تو وہ پلٹوار میں گھا تک حملہ کر سکتا ہے لہٰذا جلد سے جلد کا روائی ضروری ہے ایکشن شروع ہوتا ہے ایک دوسرا فائٹر بجلی کی رفتار سے اڑان بھرتا ہے اور اگلے کچھ ہیمنٹوں میں وہ آسمان میں ٹارگیٹ کے ٹھیک اوپر پہنچ جاتا ہے اس فائٹر پائلٹ کو پوری ساوڈھانی کے ساتھ اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانا ہے کیونکہ اگر نشانہ چوکا تو دشمن کا بار اس کا کام تمام کر سکتا ہے جس کا ڈھر تھا وہی ہوا اس سے پہلے کہ یہ فائٹر اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا پاتا دشمن کا ایک لڑاکو بیمان اچانک آسمان میں اس کے سامنے آ جاتا ہے اور پلک چھپکتے اس فائٹر کے اوپر پہنچ کر موت کی طرح مڈرانے لگتا ہے لیکن خود کو بچاتے ہوئے یہ فائٹر نشانہ لوگ کرتا ہے اور حملہ ور بیمان پر مسائل چلا دیتا ہے اگلے ہی پر اس کے بعد یہ فائٹر تیزی سے اس بریج کے اوپر پہنچتا ہے جسے نشانے پر لینا ہے لیکن خطرہ ابھی بھی چلا نہیں ہے دشمن کے کئی اور لڑاکو بیمان اس کی اوپ تیزی سے بڑھ رہے ہیں ادھر نی کے زمین پر ٹینکوں کے ساتھ دشمن سینہ بھی لگاتار آگے بڑھ رہی ہے صرف کچھ سیکنڈ کا وقت ہے یہ فائٹر تیزی سے پلٹتا ہے اور بولٹ کی رفتار سے آسمان کو چیرتے ہوئے بریج پر دو مسائلیں داگ دیتا ہے اگلے ہی پر ندی پر بنا یہ بریج مسائل حملے سے مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دشمن کی تاتتور خوج کا آگے بڑھنے کا راستہ بھی بلوک ہو جاتا ہے اس طرح یہ خطرناک مشن پورا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو ایک خاص قسم کی وارڈ ایکسرسائز کا ہے جس کے ذریعے یہ پرکھا جا رہا تھا کہ زمین پر دشمن سینہ کو آگے بڑھنے سے کیسے روکنا ہے یہ ویڈیو دکھانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس فائٹر نے آسمان میں کئی لڑاپو بیمانوں کو چھکاتے ہوئے اکیلے ہی مشن کو انجام تک پہنچا دیا اب یہی فائٹر ہندوستان کی وارڈ شکتی کا حصہ بننے والا ہے اس فائٹر کا نام ہے گریپین یہ سویڈن کا فائٹر جیٹ ہے اور اسے دنیا کے سب سے خطرناک لڑاپو بیمانوں میں گنا جاتا ہے اب موڈی سرکار اسی گریپین فائٹر جیٹ کو ہندوستان لانے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے اس کے لیے بہت جلد موڈی سرکار سویڈن کے ساتھ ایک بے حد اہم ڈیل کرنے جا رہی ہے کیوں خاص ہے گریپین اور اس کے ہندوستان آنے کی خبر سے پاکستان اور چین کو کیوں تھر تھری چھوٹ رہی ہے سب بتائیں گے آپ کو بنے رہے ہمارے ساتھ جاؤرہ ریپورٹ انڈیا نیوز ابھی کچھ دن پہلے جب بھارت اور فرانس کے بیچ رافیل فائٹر جیٹ کی ڈیل پکی ہوئی تو پاکستان کو پسین ہے آگئے اس سے پہلے امریکہ سے ایف سکسٹین اور روس سے سوپر سکھ ہوئی لڑاکو ایمانوں کے سودے نے پاکستان کے ساتھ چین کو بھی سکتے میں ڈال دیا تھا اور اب گرپن فائٹر جیٹ پر ہونے جا رہی ڈیل پاکستان کے تابت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی سینسر کے ساتھ اکتے آدمی کتاڈا موسیقی 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 اس کی طاقت کا انتازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نہ صرف ہوا سے ہوا میں لمبی دوری تک مار کر سکتا ہے بلکہ یہ انٹی شپ مسائل شمتہ سے بھی لیس ہے یہ ہوا سے زمین پر اور سمندر میں بھی قہر بڑھتا سکتا ہے ریپن میں انفراد سرچ ان ٹریک الیکٹرونک وارپیر سسٹم اور ڈیٹا لنک ٹیکنولوجی ہے جو پائلٹ اور کو پائلٹ کو ہر ضروری جانکاری پہنچانے میں مددگار ہے ریپن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے کیے ہر طرح کے ہتھیار کو لے جا سکیں دنیا میں بہت کم ایسے پائٹر پلین ہیں جو مارک شمتہ کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار لے جانے میں سکشم ہو ہر ایک میں جو ریڈارز ہے لیٹسٹ ہے ہر ایک جو ہے بیونڈ ویجو ریڈ مسائلز لے جا سکتا ہے جیسے رافیل میں ہے مٹیور ہے اور دوسری مسائل ہے مائکہ اس کے علاوہ جو ویجونکس ہے ویجونکس وہ ہوتا ہے جو پائلٹ کو بیٹل فیل کی سیچویشنل اویرنس دیتا ہے کیونکس علاقے میں کیا ہو رہے ہیں اور دائیں بائیں اوپر نیچے کیا ہو رہے ہیں اور ساری کے ساری اویرنس اس کے ہیڈ اپ ڈسپلیے بے آ جاتی ہے سویڈن کا یہی سورما اب بہت جل ہندوستان کی طاقت بننے والا ہے گریپن لڑاکو بیمان بنانے والی کمپنی ساب اس کے لیے بھارت ستاہ سے ڈیل چاہتی ہے سوریش کمپنی ساب کا دعویٰ ہے سویڈن سے ہم کو ساب گریپن فائٹر کا آفر آیا ہے یہ بھی ہلکا ائرکرافٹ ہے سنگل اینجن ہے پہلے ہماری ائر فورس ٹوین اینجن مانگ رہی تھی لیکن یہ بہت ہی کامیاب سنگل اینجن فائٹر ہے اس کا دھام بھی اچھا ہے جو سویڈ ہیں وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پوری ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں اور وہ انڈیا میں یہ فائٹر بنانا چاہتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ کمپنی نے موڈی سرکار کو پرستاو بھیج کر میکن انڈیا کاریٹرم کے تحت گریپن کو بھارت میں ہی بنانے کی پیشکش کی ہے مطلب یہ کہ ایس سکسٹین اور سکھوئی کی طرح گریپن لڑاکو ویمان بھی بھارت میں ہی بنائے اور استعمال کیے جا سکتے ہیں آج کل فائٹر اے اے کافت میں وہی لاسٹ آؤٹ کر سکتے تھے ان کی ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہو تو گریپن بھی اسی حالت میں آئے گا اگر کمرشلی وہ ٹیکنالوجی ٹرانسپر کرنے کے نرازی ہوتے ہیں اگر یہ سوٹیبل ہے تو ضرور ایگزامن ہونے چاہیے آپ کو بتا دیں کہ سویڈن سے گریپن لڑاکو ویمان خریدنے میں بھارت کی بھی خاصی دلچسپی ہے اسی سال پروری میں سویڈن کی پرگران منتری سٹیپان لاؤک وین اور پی ایم موڈی کی ملاقات کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ ایرو اسپیس اور ڈیفنش شیطر میں سہیوک برہانے پر چرچا ہوئی تھی سوٹھوں کے مطابق سویڈن سرکار رکشا منتری منوہر پروری کرتوں گریپن کی ڈیل آفر کر چکی ہے جس میں اس کی تقنیق کا ٹرانسپر بھی شامل ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تیجس جیسے لڑاکو ویمان پہلے سے موجود ہیں فرانس سے راپیل امریکہ سے ایف سکسٹین اور غوستے سکھوئی کے لیٹسٹ ورجن کی ڈیل بھی پکی ہو چکی ہے ایسے میں گریپن کی کیا ضرورت دراصل چین اور پاکستان کی طرف سے لگا تار برس کی چنوٹی کو دیکھتے ہوئے بھارپیے بائیو سینہ کو زیادہ سے زیادہ پھر جنریشن کے لڑاکو ویمانوں کی ضرورت ہے اور گریپن کی ڈیل اس ضرورت کو پورا کرنے کی دشان ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتی ہے دراصل ایر فورس نے جب فائٹر ایرکرافٹ خریدنے کا من بنایا تب اس کے اندر تین کمپنیوں کو شورٹ لسٹ کیا گیا تھا جس میں گریپن بھی شامل تھا لیکن رفیل کے اچھے سودے اور لگاتار اس کی اچھی شرطوں کے وعیات میں یہ تائے کیا گیا کہ رفیل بھارت خریدے گا لیکن اب ایک بار پھر جس طرح سے ایر فورس چیف نے سویڈن کا دورہ کیا اور خود رکشہ منطری اب سویڈن جانے والے ہیں تو یہی مانا جا رہا ہے کہ بھارت اب گریپن کو بھی خریدنے کی امید جتا سکتا ہے کیامرا پرسن پنکس کے ساتھ سمجھو تھے انڈیا نیوز دلے گریپن نڑا کو ایمان اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ طاقت اور تیزی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ہتھیار لے کر اڑان بھر سکتے ہیں اس کے تلنا فرانس کے رافیل فائٹر جیت سے کی جاتی ہے جسے پہلے ہی بھارت اپنا بنا چکا ہے بتاتے ہیں آپ کو تو رافیل کو پاکستان کا کال کیوں کہا جا رہا ہے دیکھئے آسمان میں پیر کی طرح ہوا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے یہ رافیل فائٹر جیت ہے اس کے نشانے پر ہیں دو فائٹر جیت جو اس پتھاری علاقے میں ہزاروں کلومیٹر کی اونچائی پر اور رہے ہیں مشن ہے دشمن کے ان دونوں لڑاکو بیمانوں کو نشت کرنا دیکھئے آرڈر ملتے ہی رافیل سے دو مسائلیں فائر ہوتی ہیں اور صرف تین سیکنڈ میں اس ویمان کے پرکھچے اوڑ جاتے ہیں رافیل صرف دشمن پر حملہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی اٹیک کی صورت میں اپنا بچاؤ کرنے میں بھی پوری طرح سکشم ہے دیکھئے جب اس رافیل پر مسائل لانچر سے حملہ کیا گیا تو اس نے کیسے اس مسائل کو بھی چھکاڑا یہ تصنیریں آج ہم آپ کو اس لیے دکھا رہیں کیونکہ جس طرح رافیل یہاں دشمنوں کو دہلا رہا ہے اور اسی طرح یہ سپر فائلی پاکستان کی ہوای سیما نے خسکتا دیا شنگوں کا سرگوناش کر سکتا ہے اور وہ بھی نہہز چند منٹوں میں کیسے وہ سمجھ گئے دیکھئے یہ ہے پنجاب سے سٹا پاکستان کا لاہور شہر امرت سر سے لاہور کی دوری قریب پچاس کلومیٹر ہے اگر جنگ ہوئی تو رافیل امرت سر سے اڑان بھرے گا اور صرف بہتر سیکنڈ میں لاہور پہنچ کر اسے تباہ پر بات کر دے گا کچھ اس طرح اب پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کا روح کرتے ہیں دیکھئے پاکستان کے نقشے میں یہاں ہے اسلام آباد کشمیر کا شرینگر سے ایک سو چونسٹ کلومیٹر دور اگر رافیل نے شرینگر سے اڑان بھری تو اگلے چار منٹ یہ اسلام آباد پہنچ کر اس کا بھی کام تمام کر دے گا کچھ ایسے رافیل کی جت سے پاکستان کا کمرشیل کیپٹر کراچی بھی پاہر میں دیکھئے گجرات کے جامنگر ایئر بیس سے کراچی کی دوری قریب چار سو دس کلومیٹر در رافیل جامنگر سے اڑان بھرے گا تو اگلے دس منٹ کراچی کے آسمان پر ہوگا اور پلک چھپکتے کراچی بھی کال کی بھینچ جھ جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر رافیل پاکستان پر ہوای حملے کرے گا تو پاکستان چکتیوں بیٹھے گا باخر اس کے پاس جی ایف سیونٹین انگر یا سی لڑاکو بیمان وہ بھارت کے چنندہ شہروں کو نشانے پر لے سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ رافیل جتنی تیزی سے زمین پر ٹارگے تباہ کرتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وفتار سے یہ کسی بھی لڑاکو بیمان کو آسمان میں بھی تھیل کر سکتا ہے اور اس کی تصویر آپ دیکھ چکے ہیں سنجیو سکسین اور رافیل بہت جلد وائی حسینہ کی طاقت کا حصہ بن جائے گا لیکن پاکستان کے لئے ہندوستان سے ایک خوف کھانے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے جس ایف سکسٹین کو امریکہ سے حاصل کرنے کے لئے پاکستان نے دن رات ایک کر دیا اب وہ فائٹر جیٹ بھی بھارت کے نام ہی در جھو چکا ہے آسمان سے برستین میسائلوں اور بموں نے دھرپی پر کیسا سے چھنس مچا رکھتا کر یہ تصویریں اس کی گواہ ایک ایک پر فائزر فلین سے پائے کی جا رہی یہ میسائلیں کس طرح ٹارگیٹ پر ٹارگیٹ تباہ کرتی جا رہی سلو موشن میں دیکھیں جنان سے چھوٹتے ہیں بم کے یہ گولے ہوا میں لہراتے ہوئے لکش کے اور بہتے ہیں اور چند سیکنڈ میں پورا علاقہ دھواں دھواں ہو جاتا ہے دیکھیں اس فائٹر پلین سے چھوٹی یہ میسائل کیسے دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹینک کے پر خچے اڑھا دیتی ہے موسیقی اور انتازہ لگائیے کہ یہ اپنے ٹارگیٹ کا کیا حشن کریں گی فرانس سے رفیل ملیں گے امریکہ سے ایف سکسٹین آئیں گے اور روس سے بھارت کو ملے گا فیفت جنریشن کا سوپر سکھوئی فائٹر چٹ آپ کو بتا دیں کہ یہ بھوشے میں ہونے والی ایسی ڈاگ فائٹ کی تصویریں ہیں جس میں ففت جنریشن کے دنیا کے چنندہ لڑاکو بیمانوں کے بیٹ چھڑے کھماسان کی کلپنا کی گئی اسکالپنک مہا سنگرام میں امریکہ کا ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر فرانس کا راپیل فائٹر چٹ اور روس کے سکھوئی تھٹی دیسے لڑاکو بیمان سوال تھے کہ ہم آپ کو ہوشنے میں ہونے والی اسکالپنک ڈاگ فائٹ کی تصویریں کیوں دکھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی مہاشکتیاں بہت تیزی سے اپنی وائیو سینہ کو مورڈنائز کرنے میں جھٹی ہیں امریکہ برٹین اور فرانس سے لے کر روس اور چین تک سب ہی بھوشش کی چنودیوں کو سکاندے رکھتے ہیں ایسے ایسے فائٹر ائرکافٹ بنا رہے ہیں جن کو آسمان میں مات دینا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا اسی کو دیکھتے ہوئے اب موڈی سرکار انڈیان ائرپوس کو دنیا کے سپر فاور دیشوں کی کتار میں کھڑا کرنے کے کمارکشت کی ان کے مطابق بھارت کو ملے سکھوئی بیمانوں کو اپگریڈ کر کے سپر سکھوئی فائٹر جیٹ میں بدلا جائے گا پھل ہاں اسی سکھوئی بیمانوں کو سپر سکھوئی میں بدلا جائے گا ان بیمانوں پر تین سو کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائییں لگائی جائیں گی دوہسار اٹھارہ تک وائیو سینہ کو پچاس سپر سکھوئی بیمان ملنے کی امید ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت کو ایسے لڑاکو بیمانوں کی ضرورت کیوں ہی تیرا سکھ خوفیہ ستروں کے بطارے پاکستان اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم 42 سکھوائیڈن فائٹر جج جاہیے تو دیکھا آپ نے بھارت کا آپریشن گریفن فلال اتنا ہی بنے رہی ہے ہمیں آئے ساتھ خبرک